کیا نام ہے آپ کا انکیٹ سنگھ تھا کے رہنے والے ہو یو پی کانپور کو چھتیف گھر کیفے آئے نوتن کے ثروہ آئے کب آئے چھتیف گھر دوزار اکیس میں آئے دھوکہ تھے تو پہلے فکر رہے ہو تم دوزار انیس میں تو ایف آئی آ رہے ہیں تمہارا انیس میں سر آئے تھے جس پوچھ رہا ہوں پرس بتاؤ پہلی بار چھتیف گھر کب آئے تھے اب انیس کا ایف آئی آ رہا تو انیس ہو گیا تو تاہیم میں بہر آئے ہے تو رات جیİ میں کتنے ٹائم میں دہتے ہو ستھنیومگ reflects سرati دوہزار انیس میں ایک بار آئے ہیں سرد دوہ ہزار بیس میں ایک بار آئے ہیں دو دن کے لیے اور دوہزار انیس میں آئے ہیں ایک ہفتے کے لیے صرف Solid جس میں مہد آپ زندگریہ بندrap گئرہ گئے핑 بیس میں آئیتے ہیں سرے یک ہفتے میںیں آتے ہو اور لوگ کو جھوکھے میں لے ریتے ہو سر اس کے بعد دوبارہ ہم دو جار اکیس ان کے ساتھ میٹنگ کے لئے کھتے ہیں کیا کاری کرتے ہو سر پریچنگ وغیرہ سر پریچنگ کچھ کچھ ٹریننگ لیا ہے پریچنگ کی آپ نے نہیں سر کوئی ٹریننگ نہیں لیا ہے مٹھا چھا پریچر ہو آپ تو یہ انجینئر سر انجینئر تھے کہاں پہ انجینئر کی آپ نے سر کانگیر سنگھ اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی پی ایس آئی ٹی سر کہاں پہ ہے پی سر کانپور یہ سر کانپور سے انجینئر کرنے کے بعد پریچنگ کی طرف روزان کیسے بڑھا آپ کا سر میں نہیں تھا سر پہلے مطلب کی گھر والے پہلے مطلب چرچ وغیرہ گئے تھے تو اس کے بعد جب مطلب کی شراب اور کافی پیتا تھا شراب پیتے تھے مطلب جب اس میں نہیں تھا تو کافی زیادہ پیتا تھا تو اس کے بعد جب گھر والے جانے لگے تو اس کے بعد مطلب مجھے نکلنے نہیں دیتے تھے پینا کھانا جگڑا یہ سب ہوتا تھا تو اس کے بعد پھر آور کہیں جانے کو ملتا نہیں تو گھر والے چرچی لے کے جاتے تھے آفہماجک تتوں کے ساتھ لگ گئے تھے تو گھر والے خدہار کرنے کے لیے آپ کو چرچ لے جانا چاہتے تھے تو پریچنگ کرنا کیسے سب کر دیا آپ خود کو خدہار نہیں پا رہے تھے پریچنگ میں کیسے لگ گئے پریچنگ کیا تھے پون پر کرتے تھے پون پر کرتے تھے پریچنگ مطلب آپ لوگوں کو دھوکھا دینے کا کام کرتے تھے کوئی ٹریننگ نہیں تھی آپ کو آپ خود ہی آفہماجک تھے اس لئے گھر والے آپ کو چرچ لے کے جائے کرتے تھے پہ خدہار آ جائے آپ کے اندر دھرم کو تو دھوکھا ہے آپ لوگوں کا تو دھوکھا طریقے سے کرتے تھے سر سٹارٹنگ میں کیا ہوا سر کہ جیسے کچھ لوگ تھے انہوں نے بولا جیسے کہ یہ چیزیں کرنا تو ہم نے ان سے بولا کہ میرے پاس کچھ لوگ ہیں جان پہچان کے انجیو کے تحت تو ہم آپ کو وہ کرا دیں گے چھوٹے موٹے جوپ والے تو آپ ایجنٹ ہو جو آپ دلواز ہوگے انجیو کے تحت اور نہیں سر ایجنٹ نہیں سر مطلب آمی کرتے تھے مطلب کہ ایک دو لوگ جیسے جان پہچان کسی سے ہو جاتی ہے راستے میں آگو تو ان سے جیسے بات ہوئی کی بھائی وہ کہتے ہیں ہم اس پت میں فلانے پت میں آما ہے تو بھائی یہ کرا دیں گے تو پیسے تو میں نہیں مطلب لیے تھا پیسے تو نہیں لیے ابھی تک کتنے لوگوں سے پیسہ لے چکے ہو سر دیس لوگ سے تیس لوگوں سے قریب لے چکے ہو کتنا پیسہ لے چکے ہو ایک آدمی سے اوفت کتنا لیتے ہو بیس ہیار پچاس ہیار بھی ہوتا سر زیادہ ہوا تو زیادہ زیادہ سر ایک کروڑ تو تمہارے ایک آنٹ میں نکلا ہے تیس آدمی کیسے ہوں گا پچاس ہیار لیتے ہو تو سر باقی کا نہیں سر باقی سر باقی کا جب پریچنگ وغیرہ جاتے تھے تو اس کا مطلب باہر بھی گئے بیدیش بھی گیا ہوں بیدیش کہاں گئے ہو یاغون میں سر ہاں یاغون تھائیلینڈ بینکاو کے ساتھ بینکاو کے وہاں پہ کون بلائے تمہیں وہاں کے پاسٹر سر پاسٹر بلائے میرا پرہے لکھے تم جو ہے پاسٹری کرتے تو پیچھے لو وہاں سے لوگی دھرم کو برنام کرتے ہیں دھر ہو تم آپ کھٹا لو یار کرونا ہوگا تو مجھے ہی ہوگا تو پریشان ہوگا کیا نام ہے نوتن کمار چوہان کہاں کے جانے والے ہو تم کیا کام کرتے ہو جوڑ سے بلو بشواسی ہو کس کے بشواسی ہو عیسیٰ مسیح کے کام کیا کرتے ہو کام کیا کرتے ہو سر سیوکائی ہی کرتا تھا کیا چیز سر سوکائی ہی کرتا تھا سے کوئی سیوکائی سے و nova کرتا ہے سیوہ کرتے ہو سیوہ کرتا ہے یہ نوکرے لگانے کے لئے پیسہ لے رہا ہے کامقتنے شروعیا تم نے سریں نے آکے بتا ہی کیا بتایا میں نوکرے لگواتا ہوں نوکری ہی لگواتا ہوں پویا پاتا کام کرتے ہو تو جو کہ نوکرے لگانے کیوں لگگ گئے ہم لوگوں کو بلکل پتہ ہی نہیں تھا ہم لوگوں کو گاؤں کے چھوٹے ساتھے چھوٹے تھے ہم بولے کہ میں تھک تو یہ ہے ہم لوگ پورا گاؤں والے لوگ ان کی باتوں میں آگے کتنے لوگ پیفہ دیئے ان کو کم سے کم ہمارے چھتر کے کم سے کم ساترہ اٹھارہ لوگ ساترہ اٹھارہ توٹل کتنے لوگ دیئے ہوں گے اس کو پیفہ ساترہ اٹھارہ لوگ تمہارے یہ کہ راجی بھر میں کتنے دیئے ہوں گے راجی بھر میں نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں جانجگیر شاپا میں کے الفترہ جانجگیر میں کے 18 لوگ کو بے پروپ بنا دیئے ہیں 2019 کا کیس ہم لوگ بلکل نہیں جانتے ہیں چھپایا ان لوگوں نے چھپایا ان لوگوں نے بتایا نہیں دھوکے باز ہیں دھرم کے ایسے لوگوں گھوماتے ہو نہ فرٹیفیکٹ ہے نہ کوئی ایکسپریئنس ہے نہ کچھ ہے پتہ بھی نہیں کرتے ہو کون ہے اور تین دن کے لئے آئے تھے تین دن کے لئے پویا پاٹ کے لئے تین دن کے لئے آئے گا تھگ لوگوں کے ساتھ بھومتے ہو تم لوگ دیکھ کے ہی تھگ لگتا ہے تو دیکھ کے لڑا اور یہ 2019 میں آتا پہلی بار 20 میں آپ کے آئے کب آتا جانجگیر 2021 میں آئے 2021 میں آیا تھا اور کیا بول کے پیسہ لیا اس نے جوب لگواتا اور جب جوب نہیں لگا کسی کو جوب لگایا انہوں نے آس تک جب ہم لوگ پیسہ واپس دینے کی بات کریں تو دیرے دیرے کر کے دونگا بولیں دونگا دونگا بولیں کسی کو دیا پیسہ کسی کو نہیں دیا کسی کو نہیں دیا دینے والے ہیں دینے والے ہیں فون کرنے سے پھر کیا بولتے تھے کہ واپس کروں گا سمیہ دیجے گا سمیہ دیجے گا تو گاہوں والوں میں گفتہ نہیں ہے ایک تھک کے لئے بہت آئے ہیں اس کا گھر گری بھی رکھ لیا ہے گھرگری بھی ڈخلی دے ڈھک لیا ہے سٹام میں لکھا پڑی کیے کی وہ پوچھو سر پوچھے پیسہ کیا کیا پیسہ کیا کیا estão تمہیں جو سر سڑھو دوور سے بول سر پیسے سر خرجہ ہو گیا کچھ نے خرجہ ہوا سر پاچ پان تد رس س signal سر پیسہ دو سال نہ پورا بپئے کیا کیا پڑت سے گو دو سال تیhl HTML 1 روپے اکاونٹ تعط مٹ ایک کروڑ کہاں خرچ ہوا سب جروتوں میں سب خرچ ہوا کون تھی جروتیں گاڑی سب لیئے گاڑی لیئے کون تھی دو گاڑیاں لیئے اور ایک کروڑ میں دو گاڑیاں دھوڑی آئیں گی افی لاکھ سوئی خرچہ کر دیئے دو سال میں تم سب پورا باقی سب جیسے آتا تھا بچے جو بناتے ہیں جگہ سب آرے بھئی کہاں نہیں مدفنا ہو مجھے ٹھیک ہے لوگ پیسہ فالہ دہ فہ جار بی فہ جار جو فریف لوگ ہیں ان کا پیسہ لے رہے ہو تھگ ہو تم تھائی لینڈ گئے ہو گھوم کے آئے ہو تھگ پیسہ فالہ اڑھائے ہو تم ایافی میں ایافی بھی کرتے ہو نا تو کہاں ایک کروڑ کھڑ چھوڑا ہے سر آپ کو بتایا سر پانت پانت دن دن سہ جار کر کے دیلی چرے دو سال میں سر آیا تھا تین مہینے کے اندر پچاس لکھ آیا ہے تین مہینے کے اندر پچاس لکھ تین مہینے کے اندر پچاس لکھ آیا ہے ان کے بند کو کھولے اکستل سپچمبر چار مہینے ان کا بینک اکاونٹ کا ڈیٹیلز ہے قراری ہے تین مہینے پچاس alike لکھ آیا ہے تمہارے پاس تین چار مہینے پچاس لکھ آیا ہے اور تمہارے سے بہت اور لوگ تھے جس کے پاس ایافی کرتے ہیں تو اکھیرے پچاس لکھ خرج کر دی ہے تین مہینے میں 30 اب میں بہتا موسیقا اپنی ایافی کے لئے دھرم کو بدنام کرتے ہیں کوئی فیڈیفیگیٹ نہیں ہے کفی چرچ سے کوئی علیکت نہیں ہے یہ تو کسی تین دن پا دن کے لئے آتے تھے گاہوالاں کو گیپپوز بناتے تھے پندرہ بیس لوگ کا پیفہ ایکتے تھے سر یہ نورتن سے اس لڑکے نے اس کو سیدھا بیس لاکھ روپے دی دیکھئے ایک بار میں بیس لاکھ روپے ایک بندے سے تین چار مہینے میں بیس لاکھ روپے ایک بریکٹی سے بیس لاکھ روپے لے لیے مہا تھگ یوٹیوب چینل میں چلاتا ہے یوٹیوب چینل میں چلاتا ہے کونسے ویڈیوز رہتا ہے تھگی کے ویڈیو چلو ایسیز گڑ میں ایک ایسیز گڑ میں لگانے کی بات کر رہا ہے تو یہاں کس سے اس کو نیٹ ہو یہ انجیو کی بات کرتا تھا انجیو میں جانت پہچان ہے بڑے لوگوں چھتیو گڑ میں ناکری کی بات نہیں کرتا ناکری کہاں تے لانے کی بات کرتے تھے صروع صروح رکو صرف صومان صلوح چھتیو گڑ میں کہاں ناکری دلانے کی بات کرتے تھے انجیو سیدھا رائپور کیا نام بھی مالوم ہو تو سارے کتل بھی آری تھے دقائ genome انوسیس کا نام کیا ہے کسی پڑپ کیوں انوسیس کا نام نہیں مُعلوم یہ دو بے انوسیٰ کیا نام ہیں ایہ کیا نام ہیں ایسے ٹھاگوں میں Familien انوسیس کا نام نہیں مُعلوم انوسیس boy سے ب milliards جانتے آپ کیسی سے جانتے آپ کوجسے بھاگ گرہ اس soughtاہ آپ انوسیسی کا مدلب ہے کسی سے Old بھائی وہ چھote اس کو بھی جہاں سے ملے یہred considبھی ایک بدلNe موسیقا